سونے کے ابھوشنوں سے لدہ بادشاہ ترازو کے ایک پلڑے میں بیٹھا ہے دوسرے پلڑے میں ریشمی تھیلے بھرے جا رہے ہیں دونوں پلڑے برابر ہوتے ہی تھیلے ہٹا دیے جاتے ہیں اور انہیں غریبوں میں باٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد کچھ اور تھیلے آتے ہیں بادشاہ کا وزن تولا جاتا ہے اور ایک بار پھر کارکرم دھورایا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تھیلیوں میں سونے اور چاندی کے سکھیں ہیں لیکن مجھے شک ہوتا ہے کہیں میں پتھر تو نہیں یہ ایک برٹش راشدود دورا لکھا گیا مغل دربار کا بیورہ ہے اب ایک دوسرا بیورہ آپ سنیے دو انگریز بادشاہ کے آگے لائے گئے ہیں کہنے کو دونوں دوتھ ہیں لیکن ہلیا موجرموں جیسا ہاتھ بندے ہوئے گردن نیچے اور کندے جھکے ہوئے آگے بڑھ کر دونوں بادشاہ کے تک کے نزدیک پہنچتے ہیں اور زمین پر لوٹنے لگ جاتے ہیں دونوں ہی گرگڑا بھی رہے ہیں اور مافی بھی مانگ رہے ہیں ان دونوں واقعوں میں پچتر سال کا انتر تھا پہلے موقع پر مغل بادشاہ جہانگیر نے برٹش راشدود کی خوب آو بھگت کی جبکہ دوسرے موقع پر بادشاہ تھے اورنگزیب جنہوں نے انگریزوں کو لٹرلی ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا تھا نمسکار میں نامے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں اعتحاسے قصہ کہانیوں سے جڑا ہمارا روزانہ کا کائکرم تاریخ آج 31 جولائی ہے سال 1658 میں اسی روز اورنگزیب مغل گردی پر بیٹھے تھے آج آپ کو سنائیں اورنگزیب اور برٹش ایسٹ انڈیا کے بیچ ہوئے ایک ید کی کہانی ایک ایسا ید شرمندگی کے مارے انگریزوں نے جس کا کبھی زکر نہیں کیا ہندی میں ترجمہ کریں تو اس ید کا نام بھی کچھ ایسے ہی ہے چائلڈز وار کیوں ہوئی تھی یہ لڑائی اور کیوں انگریزوں کو بادشاہ اورنگزیب کے آگے ناک رگننی پڑی بتائیں گے لیکن پہلے ایک سوچنا ہے ولنٹاپ فلمز کی نئی پیشکر اس کا نام ہے پیپاسا اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے گلہ تر کرنا پانی پینا آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے چنوٹی ہے کتنی بڑی چنوٹی کیسے یہ ان کا جیون پربھاویت کرتی ہے یہ آپ کو ڈاکیمنٹری میں دیکھنے کو ملے گا موسیقی جانو ٹھیکی موسیقی بڑے ہائی لیول کی کیمکل سلام دات اگزم راون ہوئے ہیں لوگوں اس پانی کی ویش سے کمانے والا ایک اور پانے پینے والے دس یہ تو بجوری کام کر رہے ہوں اور پانے آس پاس میں نجدی کی مکنی پڑنا چاہتی تھی؟ پڑنا بہت چاہتی تھی سجے سکول چھوڑ گی پانی سے موسیقی یہ سب جو باہر اٹھانے سے اس کا بچہ گر گیا اس کی باپ نے اس کو سکھایا کیا ہے کیا پانی نہیں داشت سکتا موسیقی 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 جہانگیر کو خوب ساری ویلائیتی وائن پلائی جہانگیر نے بھی خوب سواگت کیا لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کو ویاب پار کو منظوری نہیں دی دیتے بھی کیوں انگلستان تب ایک چھوٹا سا ڈیپ تھا بھئی دنیا کی کل جی ڈی پی کا پچیس فیصدی بھارت سے آتا تھا لہٰذا ایک چھوٹے سے راجہ سے ڈیل کرنا جہانگیر اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے جہانگیر تو نہیں مانے لیکن ان کے شہزادے شہ جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کو صورت میں فیکٹری کھولنے کی اجازت دی اگلے پچاس سالوں میں انگریزوں نے بمبئی مدراس اور بنگال میں اپنے کاکھانے شروع کر دیئے دن نمز تھا کپاس ریشم ہیرے خنے جور مل مل بھارت سے لندن بھیجا جاتا تھا موٹی کمائی ہوتی تھی شروع میں کم اور بعد میں زیادہ ہوئی کمائی بدلے میں مغلوں کو کیا ملا شروعات میں نیم یہ تھا کی ایک طے رقم بطور ٹیکس چکائی جائے گی لیکن پھر ہوتے 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 ہوا یہ کی ویپار تو بڑھتا گیا لیکن ٹیکس کی رقم جیوں کی تیور رہی ایک اور چیز ہوئی کی پرتگالی اور ڈچ کمپنیاں بھی بنگال میں اپنے ٹریڈ میں اضافہ کرنے لگیں یہ دیکھ کر برٹیش ریسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا ایک نماندہ شائزتہ خان کیاں بھیجا شائزتہ خان کھون برٹیش ریسٹ انڈیا کمپنی برٹیش ریسٹ انڈیا کمپنی مغل علاقوں میں بیاپار کا ایک آدھیکار چاہتی تھی منوپلی بنگال کو لے کر کمپنی کا بیشش آگرہ اس لئے تھا کیونکہ یہاں شورہ بہتائیت میں ملتا تھا جو گن پاؤوڈر بنانے کے کام آتا تھا یہ گن پاؤوڈر یوروپ میں چل رہی لڑائیوں میں کام آتا تھا اس لئے کمپنی چاہتی تھی کی شورہ کی ٹریڈ پر ان کی منوپلی رہے اس وقت برٹیش اسٹ انڈیا کمپنی کے ڈریکٹر ہوا کرتے جو سایا چائل چائل آدمی ٹھیک تھے لیکن مغل گورنر سے سودا تائے کرتے وقت تیش میں کچھ زیادہ لکھ بول دیا انہوں نے اورنگ زیب کو جب پتہ چلا کہ برٹی بھگ کا کمپنی کا نوکر تیور دکھا رہا ہے انہوں نے وہی ڈیل کینسل کر دی جو سایا چائل جوان تھے اور جوش میں ان کی کوئی کمی بھی نہیں تھی لہٰذا انہوں نے اعلان کیا آکرمن اور اس طرح 1686 میں ایک جنگ شروع ہو گئی جسے پہلا اینگلو مغل یود کہاں چاہ سکتا ہے علیکہ اسے چائل وار کے نام سے بھی جانا گیا دو کارن تھے پہلا کارن تو یہ تھی کہ یود کی شروعات کرنے والے جو سایا چائل تھے نام سے دوسرا کارن یہ تھا کہ چائل کا ہندی ترجمہ ہوتا ہے بچہ اور ایک معنی میں لڑائے ایسی تھی کہ کوئی چھوٹا بچہ کسی ویسک سے لڑنے کی کوشش کرے حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ انگریز کمزور ہوں سچ بات یہ تھی کہ انگریزوں کی نیوی زبردست طاقتور تھی مغلوں سے بھی زیادہ طاقتور تھی لیکن زمین پر انگریزوں کا مغل سینہ سے کوئی مقابلہ نہیں تھا مغل ویسے بھی نمبرز میں کھیلتے تھے مغل فوج کی گنتی لاکھوں میں تھی اس میں افغانی بھی تھے اور افریقہ سے داز بنا کر لائے گئے لوگ بھی ان کے لڑنے کا انوبہ بہت لمبا تھا سیج بارفیر کے ماہر تھے اس کے باوجود جوسایا چائل نے تیہ کیا کہ وہ مغلوں سے جنگ کریں گے انہوں نے کمپنی کے نابکوں کو آدیش دیا کہ وہ بنگال کی کھاڑی میں مغل جہازوں کا راستہ کٹ دیں اور جہاز ان کے ہتے چڑھے جو بھی اسے لوٹ لیں اس کے علاوہ چائل نے برٹین کے راجت سے کہلوا کر بارہ جنگی جہاز بھارت کی اور روانہ کروائے ان میں دو سو توپے لگی ہوئی تھی اور چھہ سو نو سینک بھی سوار تھے ان کے علاوہ چار سو لوگ پہلے سے مندراز کے قلعے میں موجود تھے ان کے سارے چائل صاحب کا منصوبہ چٹگاؤں کے مندرگہاں پر قبضہ کرنے کا تھا پورے پلان کچھ اس پرکار تھا کہ چٹگاؤں پر قبضہ کر آس پاس کے زمینداروں کا اپنے ساتھ ملا لیں گے اس کے بعد پڑوس میں عراقان کے سمرات سے سندھی کر لی جائے گی عراقان یعنی 21 سدی کے میامار کا پشچیمی حصہ چٹگاؤں پہلے عراقان کے شاسن میں آتا تھا ایک وقت کی بات ہے پھر مغلوں سے ہوئے یدھ میں اسے بنگال صوبے میں ملایا گیا انگریزوں کا ارادہ عراقان اور مغلوں کو آپس میں لڑا کر ملائی اڑانے کا تھا لیکن ایسا ہوتا اس سے پہلے ہوا کا روح بدلا لٹرلی بدلا ہوا یہ کہ خراب موسم کے چلتے کمپنی کا جنگی بیڑا چٹگاؤں پورٹ کے بجائے ہگلی پہنچ گیا ہگلی میں جنگی بیڑا کی خبر ترند گورنر شاہستہ خان کے پاس پہنچ گئی سمجھوتے کہ کوئی صورت بنتی اس سے پہلے ہی حالہ جنگ کے بن گئے بندیل کی بازار میں تین بریٹش سپاہی اور مغل افسر آپس میں بھڑ گئے بات اتنی بڑھ گئی کہ ایک بریٹش ایڈمیرل نے اس تھانی لوگوں پر گولی چلوا دی اور ہگلی کے پاس پانچ سو گھروں میں آگ لگا دی وار کرائم کہیں گے ہمیں سے اس کے بعد بھی شاہستہ خان نے جنگ کی جلدی نہیں دکھائی کئی مہنوں تک باتچیت کے نام پر کمپنی کے بیڑے کو ہگلی میں لٹکایا رکھا اس بیچ مغل فوج دھیرے دھیرے جنگ کے تیاری میں لگی رہی بریٹش بیڑے کی کمان جوب چارنیک نام کے ایک ناوک کے ہاتھ میں تھی اس نے ہگلی کے پاس انگلی نام کے ایک گویپ پر بیش بنایا یہاں ساف پانی کی کمی کے چلتے ان کے آدھے سے زیادہ سینک مارے گئے ادھر جب بنگال میں سب ہو رہا تھا بمبی میں نایہی کھیل چل رہا تھا وہاں موجود کمپنی ادھکاریوں نے جوش جوش میں مغل جہازوں کو روکنا ٹوکنا شروع کر دیا اور کچھ کو تو لوٹا بھی مکہ جانے والے مغل جہازوں پر بھی بلوکٹ لگا دیا گیا انگریزوں کی اس حرکت کی خبر جب اورنگ زیب کے کانوں میں پڑی وہ آگ ببولا ہوئے حالانکہ پانی میں ابھی بھی انگریزوں کا پلڑا بھاری تھا اس لئے اورنگ زیب نے باتچیت کی پیشکش کی یہ دیکھ کر انگریزوں کی ہمت تھوڑی اور بڑھ گئی انگلنڈ سے کچھ اور جنگ کی جہاز بھیجے گئے جنہوں نے پہلے بالاسور میں گولے برسائے وہی بالاسور جہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ٹرین کا بالاسور پر حملے کے بعد یہ اترک بیڑا چٹگاؤں کی طرف بڑھا لیکن تب تک شاہستہ خان نے چٹگاؤں کی سرکشہ چاکچوبند کرتی تھی اس لئے بریٹش بیڑے کو لوٹنا پڑا اور وہ لوٹ کر مدراز گیا اور انگزے بھی اس معاملے میں ابھی تک سبر کا پریچے دے رہے تھے جب بالاسور کے تہہس نے سونے کی خبر ملی انہوں نے ہندوستان کے زمین پر انگریزوں کے جتنی پرپٹی تھی سب کو سیز کرنے کا رویل ڈیکری جاری کر دی آدیش نکال دیا صرف مدراز اور بمبئی کے کار خانے بچ گئے ان کی بھی گھیرہ بندی کر دی گئی بمبئی میں انگریزوں کا ایک قلعہ تھا جس میں ادھکتر انگریز ادھکاری اور ان کے فیاملیز رہتی تھی اور انزیب نے اس کے لئے پر حملہ کرنے کا آدیش دیا اور یہ ذمہ داری دی گئی سدھی یاکوت خان کو سدھی خان جنجیرہ کا گورنر تھا جنجیرہ کی خاصیت یہ تھی کہ ان کی نیوی کافی طاقت پر تھی اسی نیوی کی بدولہ سدھی خان نے بمبئی میں بریٹش فورڈ کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک سیج ڈال دی گھیرہ بندی کر دی بنگال میں شاہستہ خان نے بھی ہونگلی کے کنارے ڈیرہ ڈالے ہوئے انگریزی سپاہیوں کو گھیر لیا اور وہاں بھی سیج ڈال دی الیکزانڈر ہاملٹن نام ایک انگریز افسر کنوسار بمبئی میں سدھی کی بیس ہزار کی فوج نے کلے کو چاروں اور سے گھیر کر پورے علاقے میں مغل بادشاہ کے جھنڈے لگوا دیئے اس کے بعد انہوں نے اگلے چودہ مہینے تک کلے کے گھیرہ بندی جاری رکھی چودہ مہینے بعد جب کھانے پینے کے لالے پڑھنے لگے تب انگریزوں کی اکل ٹھکا نہیں آئی حالانکہ صدی خان کوئی ریایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا مجبوراں کمپنی کے ادھکاریوں کو سیدھے اورنگ زیب کے دربار کا رکھ کرنا پڑا سیتمبر 1690 میں کمپنی کے دو دودھ مغل دربار میں انٹر کرتے ہیں ان سے زمین کے بل لیٹ کر ناک رگڑنے کو کہا گیا دونوں نے ایسا ہی کیا بھی لیکن اس پر بھی اورنگ زیب کا دل نہیں پسیجا برٹیش اتحاسکار ویلیم ڈالرنپل امپنی کتاب The Anarchy The East India Company Corporate Violence and The Pillage of an Empire میں لکھتے ہیں East India Company کو اپنی فیکٹریز واپس حاصل کرنے کے لیے رہن کی بھیق مانگنی پڑی ان کے کئی افسروں کو صورت میں لوہی کی چینز میں بھاند کر گھمایا گیا ڈھاکہ کے قلعے میں ان کے ساتھ اپرادیوں جیسا سلوک کیا گیا اورنگ زیب نے انگریزوں کو کچھ وقت دیا تاکہ وہ اپنے زخم سہلا سکے لیکن پھر دریادلے دکھاتے ہوئے انہیں معاف کر دیا جو جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک بڑی گلتی تھی اس جنگ کے جرمانے کے طور پر British East India Company سے ڈیڑھ لاکھ روپے کا جرمانہ وصولہ گیا ویاپار کے ادھکار واپس حاصل کرنے کے لئے کمپنی سے ایک وعدہ بھی لیا گیا وعدہ یہ کہ وہ ایسی حرکت پھر نہیں کریں گے کیا انہوں نے وعدہ نبھایا جب آپ جانتے ہیں اورنگ زیب کے ہاتھوں ملی شرمندگی کو وہ کبھی بھول نہیں پائے کمپنی نے بھرسک کوشش کی کہ یہ بات بریٹین میں جنتا تک نہ پہنچے باقائے دونوں نے پیسے دیکھ کر اس یود پر ایک کتاب بھی لکھ فائی جس میں بریٹین کی ہار کا کارن مغلوں کی کرورتہ کو ٹھہرائے گیا کتاب سے بریٹش دوتوں کے مغل دربار میں ناک رگڑنے کا کسا بھی گائب کروایا گیا اس گھٹنا کے لگ بک ستر سال بعد انہیں بدلہ لینے کا موقع ملا اورنگ زیب کی موت کے بعد مغل کمزور ہوتے چلے گئے اور بنگال کے سوبیداروں نے بھی مغلوں سے دوری بڑھا لی لہٰذا سترہ سو ستابن آتے آتے بادشاہ اور سوبوں کے نواب دونوں کمزور پڑ گئے اور پلاسی کی جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جیتی اسی جیت کے ساتھ کمپنی کے بھارت پر شاسن کی ایک طرح سے شروعات ہوتی ہے تاریخ کے شاندار کسے کو لکھاتا ہمارا ساتھی کمل نے اور کیمرے پر سجتے نہ ریکارڈ کیا اسی نوٹ کے ساتھ ہم ویدہ لینے والے تھے لیکن ایک سوچنا اور ہے پورے ہونے جا رہے ہیں راجنیتی کی ساپتہ ہی ککشا نیتانگری کے دو سو اپیسوڈ موقع ہے جشن کا اور آپ کے پاس موقع ہے اس خوشی میں شامل ہونے کا بھی وہ کیسے جاننے کے لئے جڑے رہی ہے دی لیولن ٹاپ کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کو بتائیں گے پورا پروگرام تب تک لیولن ٹاپ کے سوشل میڈیا ہینڈلز سے ہو کر کنیک کیجئے نیچے دیئے گئے لنک پر ریجسٹر کیجئے پیلے چاول بھیجوا رہا ہوں آپ کو ہمارے بندیل گھنڈ میں نیوتا ایسے ہی دیا جاتا ہے آپ کا اور ہمارا ایک ویکلی پولیٹیکل رشتہ ہے یہ رشتہ نیتانگری کا نام لے کر آتا ہے اس میں ہم بھرپور چرچہ کرتے ہیں پورے کر پوچھتے ہیں وہ سارے سوال جو ستہ کے گھرگرے سے جڑے ہیں وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ بھی چوراہے کے چانک کے بن سکے آپ کا نیتانگری اپنے دو سو اپیسوڈ پورا کر رہا ہے اگر آپ اس دفعہ لائیب آڈینس میں آنا چاہتے ہیں سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے راحل شریفاستو سے یا پھر راجدیب سردیسائی سے تو آپ کا سواغت ہے کرنا کچھ نہیں ہے رشتہ پہلے سے بنا ہوا ہے صرف ڈسکرپشن میں دیئے لنک پر کلک کرنا ہے اور اپنے ڈیٹیلز شیئر کرنے تو دو اگست کو دلی میں ہوگی ملاقات نیتانگری کے دو سووے اپیسوڈ میں ہم اور آپ آئیں گے پریواب جڑے گا تو یہ اپنے آپ بن جائے گا نیتانگری بہت سو تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ہفتے کی راجنیتک چرچہ